اگر آپ کو اپنا المس انڈل کروانا ہو کوئی بھی اسائنمنٹ بنوانی ہو یا پھر قوز کروانے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی سبجیکٹ کی آن لائن کلاسز چاہیے یا پھر اپنا پروجیکٹ بنوانا ہو یا پھر پروجیکٹ کی کوئی بھی اسائنمنٹ یا اس کی ریلیٹڈ کوئی بھی گائیڈنس چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کریں اسلام علیکم میرا نام ہے ناصر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وی جو بی ڈی بلی ایل آج کے اس ویڈیو میں ہم جو پروجیکٹ کی لسٹ آئی ہے دوہزر تیس کے پروجیکٹ کی ان میں سے ہم دیکھیں گے کہ کون سے پروجیکٹ جو ہیں وہ ایزی ہیں اور کون سے پروجیکٹ جو ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹ کی سیلیکشن کس طرح سے کی جاتی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کے پروجیکٹ کے مطالق ہر ایک چھوٹی بڑی چیز آپ کو بتاؤں گا پروجیکٹ ہوتا کیا ہے سیلیکشن کیسے کی جاتی ہے اور پروجیکٹ کو آپ نے کرنا کیسے اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو پھر ویلن گوڈ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو پھر پروجیکٹ ہم سے بنوائے ہم کس طرح سے ہینل کریں گے کتنے چارجز ہوں گے یہ سب آپ کے کوئسٹن میں آئی اس ویڈیو میں کروا دوں گا تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جس طرح آپ نے کورس سیلیکشن میں سی اے سکس ون نائن کا ایک سبجیکٹ آپ نے سیلیکٹ کیا ہوگا ٹھیک ہے جی جب آپ نے اس کو سیلیکٹ کیا ہوگا باقی سبجیکٹ کی طرح اس کا سینیریو بھی اس طرح سے آپ کے پاس آ رہا ہوگا یہ آپ کے پاس فائنل یار پروجیکٹ ہوتا ہے جو دو سمسٹر پر مشتمل ہوتا ہے فرس سمسٹر جس میں سیلیکشن ہوتی ہے پروجیکٹ کی یعنی ابھی کس مسٹر جن لوگوں کی سیلیکشن ہونی ہے اس سیلیکشن میں سیلیکشن کرنے کے بعد آپ کے پاس تین اسائنمنٹس آئیں گے پروجیکٹ کی فرسٹ فیز ہمارا ہوتا ہے اس ایس ایس کا جس میں ہم نے ڈاکومنٹیشن فائل اس کے کریٹ کر کے دینی پڑتی ہے ایک آدھی اس کیس ڈیاغرام ہوتی ہے جو آپ نے سی ایس فائنلو فور کے اسائنمنٹ میں بنائی ہوگی اس کے بعد ساری ہمیں تھیوری دینی پڑتی ہے آپ نے سی ایس ایک زیرو فائف پڑھی ہوگی اس میں میتھڈالوجیز وغیرہ ہوں گی اس سے آپ میتھڈالوجیز کو کوپی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ایس ایس کس طرح بنانا ہے ہوتا کیا ہے ڈیٹا کہاں سے لینا ہے کیسے آپ نے ویڈیو میں اس کی ڈائیگرام بنانی ہے یہ ایک سیپریٹ ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے میرے چینل پہ جائیں آپ وہاں پہ ایک فینل ایر کی پلی لسٹ بنی ہے اس میں پروجیکٹ کے سارے فیزز ان کے وائیوہ کی پرپریشن کیسے کرنی ہے کہاں سے کرنی ہے یہ سارے چیزیں میں نے اس میں ڈالی ہوئی ہیں ویڈیو کی صورت میں تو پروجیکٹ سیلیکشن کی جانب چلتے ہیں پروجیکٹ جو سیلیکشن ہونی ہے وہ بائیس میں ایک آئی نے کہا ہوا ہے صبح دس بجے تو یہ سیلیکشن تب ہی ہوگی بائیس مئی کو صبح دس بجے اور آپ نے دس بجے سے پہلے اپنے لیمس پہ آجائنا ہے بار بار پروجیکٹ سیلیکشن میں جا کے اسائنمنٹ والے سیکشن میں جا کے آپ نے اس کو ریفرش کرتے رہنا ہے جیسے ہی پروجیکٹ اوپن ہو جو میں آپ کو لسٹ دوں گا اس لسٹ میں سے آپ نے وہ پروجیکٹ چوز کر لینا ہے جو آپ کو بہتر لگے جو آپ کو ایزی لگے ٹھیک ہے جی تو اپنے اسائنمنٹ والے سیکشن کے اندر چلے جائنا ہے جیسے یہ پروجیکٹ سیلیکشن کی لسٹ آئے گی ٹھیک ہے یعنی سیلیکشن کی ڈیٹ آئے گی 22 ماہی صبح 10 بجے ہوں گے 10 بجنے کے بعد ہی ایسے آپ کے پاس انٹرفیس آ جائے گا ٹھیک ہے ایک پروجیکٹ کی میکسیمم 20 سیٹس ہوتی ہیں یا 25 سیٹس ہوتی ہیں یہ سار پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنی سیٹ رکھتے ہیں ٹوٹل مارک اس کے 100 ہوتے ہیں مارکس وغیرہ کاؤنٹ نہیں ہوتے کیونکہ یہ دیکھا ہوگا یہ اس کی سیٹس لکھی ہوں گی اگر آپ کو یہ پروجیکٹ چوز کرنا ہوگا تو آپ چوز پروجیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جب آپ چوز پروجیکٹ پر کلٹ کریں گے تو یہاں سے نارٹ سیلیکٹڈ کی بجائے آپ کا یہاں سے آ جائے گا سیلیکٹڈ ٹھیک ہے جی اوپر سے آپ کو ایک نوٹفیکیشن آئے گا کہ آپ چوز کرنا چاہتے ہیں نہیں تو یہ پروسس بہت ہی جلد ہوتا ہے اپنے جلدی جلدی پروجیکٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے جب آپ سیلیکٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس یہ سیکسیسفولی کا میسیج آ جائے گا ٹھیک ہے جی اگر کسی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ میں نہیں رکھنا چاہتا میں تو کوئی اور پروجیکٹ رکھنا چاہتا ہوں تو آپ اس کو لیو بھی کر سکتے ہیں اسی دن کے اندر لیکن اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس کو لیو کریں اگر آپ نے کوئی پروجیکٹ سیلیکٹ کر لیا ہے کہ باقی جو پروجیکٹ کی ریمیننگ سیٹس ہیں وہ دس سے زیادہ ہیں کیونکہ ایک سیکنڈ کے اندر دس دس بندے اس پروجیکٹ کو سیلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی کا ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کو لیو کرنا ہے تو پھر آپ لیو پر کلک کرتے ہیں اس طرح سے وہ آپ کا لیو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر بعد میں آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کا دوسرا پروجیکٹ ہو پھر بات آ جاتی ہے گروپنگ کی ایک پروجیکٹ کو میکسیمم دو بندے مل کے بنا سکتے ہیں ایز ان ٹیم ٹھیک ہے جی اگر کوئی سیلس پر بنانا چاہے مطلب اکیلہ بندہ تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ گروپ میں بنانا چاہے دو بندے جیسے دو سٹوڈنٹس ہیں وہ دوست ہیں وہ جاتے ہیں کہ ہم ایک ہی پروجیکٹ پر کام کریں گے گروپنگ کا مطلب ہے جو بھائی ہے کہ آپ دونوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی پروجیکٹ پر کام کرتا رہے تو دونوں کو کام ہوتا رہے گا یعنی کسی ایک کے علمے سے اگر آپ نے اثر سمیٹ کروا دیا دونوں کو ہو جائے گا کسی ایک کے علمہ سے آپ نے پروٹوٹائپ پر سمیٹ کروا دیا یا فینلی لیر ڈاکومنٹ سمیٹ کروا دیا تو آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی لیکن سیلیکٹ دونوں کو کرنا پڑے گا پروجیکٹ اب ٹیم بنانے کے جب پروجیکٹ کی سیلیکشن کی ڈیٹ ایکسپائر ہوگی تو اس طرح سے آپ کے پاس کچھ سٹرکچر آ جائے گا میں زوم ان کرتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کو ٹوٹل انویٹیشن اگر آپ کسی کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ویو آئی ڈیز بھی آ جائیں گے آپ کو اپنے فرنڈ کی آئی ڈیز تو زیری باتیں پتا ہوگی تو آپ ان کو سینڈ کریں گے انویٹیشن کہ آپ میرے سے ٹیم بنائے وہ اس انویٹیشن کو کیا کرے گا پھر ایکسپٹ کرے گا اس طرح سے آپ لوگوں کا گروپ بن جائے گا گروپ بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بندہ کام کرتا ہے لیکن وائیوہ دونوں بندوں کا ہونا ہے ہر صورت میں ہونا ہے اگر کسی ایک کا وائیوہ فیل ہو جاتا ہے تو وہی ایک بندہ فیل ہوتا ہے دونوں بندے فیل نہیں ہوتے اور آپ کا گروپ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ تھی ہمارے پروجیکٹ سیلیکشن کے حوالے سے کچھ جو میں نے آپ سے نالج شیئر کرنے تھی تو پروجیکٹ سیلیکشن کا جو سینائریو تھا وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا اب ہم ایزی پروجیکٹ لیسٹ کی جانب چلتے ہیں کہ اس پروجیکٹ میں یا اس سمسٹر میں جو ہم نے سیلیکٹ کرنے ہیں پروجیکٹ ان میں سے ایزی کون سے ہیں یہ وہ پروجیکٹیں ہیں جو سب سے ایزی ہیں ہمیں تو ایزی لگی ہیں ہم کام بھی کریں گے انشاءاللہ ہم اپنے سٹوڈنٹس کو یہی ریکمینڈ کریں گے کہ یہی والے آپ پروجیکٹ سیلیکٹ کریں سب سے پہلا کام جو آپ لوگ نے کرنا ہے وہ دیکھنا ہے کہ آپ کا سکیل سیٹ کونسا ہے کہ آپ کو پڑھنا کس چیز میں ہے مطلب وایوہ تو آپ لوگ نے دینا ہوتا ہے پروجیکٹ جس سے بھی ہینڈل کروائیں وایوہ میں وہ آپ سے کوڈنگ کرواتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے دیکھ لینا ہے اپنے نیچر کو کہ آپ پی ایش پی ایش ٹی مل یا پھر پائی تھن کونسی لینگویج میں کام کرنا چاہتی ہیں پروجیکٹ کی ڈیفکلٹی کا اندازہ کس بات سے لگایا جاتا ہے فرسٹ افال اس کی لینگویج ہوتی ہے کہ وہ لینگویج آپ کو آتی ہے یہ نہیں دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اس کی فنکشنل ریکوائرمنٹس جیسے کہ یہاں پہ میں نے یہ پروجیکٹ ایزی میں کیوں چوز کیا ہوا ہے یہاں پہ چلتے ہیں اس کے فنکشنل ریکوائرمنٹس کو دیکھتی ہیں یہ ہمارا پروجیکٹ ہے اور یہ اس کی فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں بلکل چھوٹا سا پروجیکٹ ہے جس طرح پورٹفولیو ویب سائٹ ہوتی ہے جسٹ ہم نے دو میڈیولی بنانی ہے ایک ایڈمن کے ہے اور ایک یوزر کا فرنٹ اینڈ کوئی اور یوزر آ کے دیکھ سکے ایڈمن بسکلی آپ ہی ہوں گے کیونکہ ہر کسی کے اپنی پورٹفولیو بن جاتی ہے یہاں پہ جس کے پاس بھی یہ ویب سائٹ ہوگی وہ اپنی پورٹفولیو کو خود سے منیج کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس میں چھوٹا سا کام ہے اور فلاسک فریم ورک ہم نے پائیتھن کے اندر یوز کرنے ہم چاہے تو جینگو بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں بلکل ایزی سے ہیں ٹھیک ہے تو دوسرا ہمارے پاس ہے فوڈیز ڈاٹ کام یہ پی ایس پی کے اندر ہم نے بنانا ہے فنکشنل رکوائرمنٹس آپ سب کی دیکھیں گے جو میں نے سیلیکٹ کی ہیں وہ سب سے کام فنکشنل رکوائرمنٹس والے سیٹ کی ہیں میں نے ٹھیک ہے اگر آپ فٹنس کلب منیجمیٹ کو دیکھیں یہ پچھلی بار بھی آیا تھا لیکن پچھلی بار یہ ہم نے پی ایس پی کے اندر بنانا تھا اس بار ہم نے پائیتھن کے اندر بنانا ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی کہتے ہیں فلاسک کے اندر نہیں ہاں ہم اس کو جینگو کی اندر بنا سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا لینگت ہی ہو جاتا ہے یہ پروجیکٹ ٹھیک ہے اسی لینگت ہی کس طرح سے ہو جاتا ہے ہمارا پاس کیس میں بہت سے یوزر آ جاتی ہیں جیسے ایڈمن ہوگا منیجر ہوگا پھر کسٹمر ہوگا پھر اس میں وہ پیمنٹ میڈول اکاؤنٹ وغیرہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ چاہتے ہیں تو فٹنس کلب والا بھی ٹھیک رہے گا لیکن ہماری نظر میں یہ تھوڑا لینگت ہی ہے تو دوسرا ہمارا تا فوڈیز ڈاٹ کام تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی رکوائرمنٹس بھی بلکل کم ہی ہیں اس میں ہمارے پاس تین یوزر آئیں گے جسٹ ایک ایڈمن ہوگا جو ساری اپلیکیشن کو منیج کرے گا دوسرا ہمارا کسٹمر ہوگا تیسرا ہے ریسٹورینڈ کا اونر ہوگا ٹھیک ہے باقی یہاں پہ وہی آپ چاہیں تو اس میں کوئی فریم ورک یوز کر سکتی ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں پی ایس پی سمپل پی ایس پی کے اندر بھی آپ اس کو بنا سکتی ہیں ٹھیک ہے پھر ہم نے یہاں پہ سیلیک کیا ہوا ہے آن لائن ڈیزاسٹر انفرمیشن منیجمنٹ سسٹم یہ بھی بالکل ویسے ہی ہے اس طرح پہلے ہم نے دیکھے ہوئے یہ دیکھیں اس میں ہمارے پاس تین یوزر آ جاتی ہیں پہلا یوزر تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو اپنے ایڈمن رکھنا ہے دوسرا ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ آ جاتی ہیں تیسرا ہمارا جرنل یوزر ہوتا ہے جرنل یوزر کو اپنے لاغ ان نہیں کروانا وہ ایسے ہی دیکھ سکتا ہے سب چیزیں ریکوائرمنٹس اس کی بیسکس ہی ہیں اور لینگجس کی پی ایچ پی ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ انہوں نے ٹولز کا لکھا تو ہوا ہے لیکن وہ کہتے ہیں اگر سوچ کریں گے تو آپ خود ہینڈل کریں گے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جو ہوتا آن لائن ڈی آر سی منیجمنٹ سسٹم ہے یہ ہمارا آ گیا تو اس کی بھی ریکوائرمنٹس سب سے کم ہیں ریکمینڈڈ پروجیکٹ ہے یہ اگر آپ اس کو کرنے چاہتے ہیں تو اس کو کریں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ریکمینڈڈ پروجیکٹ ہمارے پاس بن جائے گا اس کو میں ہائی لائٹ بھی کر سکتا ہوں یہ وہاں پروجیکٹ ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے وہ ہے آن لائن لوجسٹک سسٹم یہ جس طرح ٹی سوالے کرتے ہیں اسی طرح یہ ہے لوجسٹک ویئرہوس کا دراز سے اگر کوئی آپ چیزیں مگوائیں ٹھیک ہے یا پھر کسی غیر ملک سے آپ مگوائیں آٹ آف کنٹری کچھ بھی چیزیں تو وہ آپ کی دیکھتا ہے کچھ بھی چیزیں آپ نے مگوائی ہوئی ہیں اور کہاں تک وہ پہنچی ہیں شپ میں چارچس کیا ہے یہ وہ ٹھیک ہے تھوڑا سا لینگتی بن جاتا ہے یہ لیکن ایزی ہے چوتھا ہمارا ہے آن لائن نرسری فارم یہ بھی بلکل بیسک سا پروجیکٹ ہے تھوڑی سی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے ہم جو دیکھتے ہیں ریکوائرمنٹس کم ہو اور دوسرا اس میں جو لینگویج ہو وہ ایزی سی ہو ایزی لینگویج ہمارے نزدیک جو وائیوہ میں ٹینشن نہیں دیتی آپ کو وہ یہ ہوتی ہے پی ایچ پی یا پائیتھن پائیتھن میں بھی ہم جانگو میں کام کرتی ہیں اگر تو آپ کو کوئی پروجیکٹ بنوانا ہے اس لیسٹ میں سے باقی لوگ آپ پروجیکٹ آپ نے خود لیکھ لینے ہیں یہ لیسٹ ہمارے پاس رہی ہے ٹھیک ہے اور اس میں ریکمینڈڈ پروجیکٹ کون سے ہیں ایک تو یہ ہے کنٹریکٹر انفرمیشن اور دوسرا یہ ہے ڈرائیونگ سکول بکنگ پورٹال ان دونوں کو آپ نے ضرور ہیٹ کرنا ہے کیونکہ ان دونوں کے انسٹرکٹر بھی بہت ہی اچھی ہیں اور یہ ایزی سے پروجیکٹ ہے بلکل ایزی ٹھیک ہے اس میں ڈیفکل پروجیکٹ کوئی نہیں ہے یہاں پہ اگر میں نے ڈیفکل لکھا ہے تو ایک دو ریکائرمنٹس اس کی زیادہ ہوں گی لیکن یہ موڈریٹ ہے ہمارے پاس پروجیکٹ ٹھیک ہے سارے کے سارے ایزی پروجیکٹ ہیں یہ لسٹ آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں اس کا لنک مل جائے گا آپ لوگ نے اس لسٹ میں سے دیکھ لینا ہے کہ کون سا پروجیکٹ آپ نے پک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر پچھلے سمسٹر کے کوئی پروجیکٹ سے آپ لوگ کو چاہئے ہیں تو یہ والے پروجیکٹ ہمارے پاس بنے پڑے ہیں ان میں سے کوئی بھی اگر آپ کو چاہئے تو وہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی باقی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ٹھینک یو اللہ حافظ